نمشہ دوستو آپ دیکھ رہے لائیو ہندوستان چرچہ میں ججبیر سنگھ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آج کی چرچہ کا عوش ہے لوگ سبا چناو کو لے کر پانجاب میں سبھی راجنیتک دل جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ لوگ ان کے پکش میں ووٹ کریں ایسے میں سبھی راجنیتک دل جو ہے وہ چناو میدان میں پوری طاقت اپنی جھوک چکے ہیں تو ایسے میں دیش کے گرہ بنتری عمید شاہ کے دوارہ لدھیانہ میں جو ہے وشیش فتح ریلی کی جس میں انہوں نے بڑا بیان دیا جس میں یہ کہا کہ پنجاب سے نشہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کے اندر کی مودی سرکار نے روڈ میں تیار کر لیا ہے تو ایسے میں تیسی بار مودی سرکار بننے کے بعد پنجاب میں جو ہے وہ یہاں پر ایسے بڑے دپارٹمنٹ کھولے جائیں گے تو جو سیدھے طور پر جو ہے نشہ کے روک لگائیں گے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بیان بھی کیا کہ بھئی چار جون کے بعد جو ہے ایک بار پھر سے مودی سرکار بننے جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں بوٹ کرے لیکن ایسے میں اس بیان کے بعد نہ کہیں پنجاب کی سیاست میں ایک بڑا بچال آیا پنجاب کے سیم سادار بھگوان سنگھ مان نے جو ہے اس پر جواب دیتے ہو یہ کہہ دیا کہ بھئی جو سیدھی سیدھی لوگوں کو دھمکی ہے کہ چار جون کے بعد پنجاب کی چونی ہوئی سرکار جو لوگوں نے چونی ہے اس کو توڑ دیا جائے گا تو ایسے میں کیجری وال اور پنجاب کے سیم نے سیدھے طور پر اس بیان کو لے کر اس کی علوچنا کہیں وہیں دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ کس طرح سے پنجاب کے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے اور اہلے لالچ دیا جاتا تھا اب سیدھے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی دھمکی دے رہی ہے اس وار پلٹ وار کے بعد کہیں نہ کہیں رائدیتی کے اندر ایک بڑا بھچال دیکھنے کو ملا کیونکہ چناو کے دہلیس پہ ہم کھڑے ہیں اور کچھ ہی دن کے بعد چناو ہونے ہیں جس کے نتیجے بھی کچھ دن کے بعد آئیں گے لیکن ایسے میں آمد آمد بھی پارٹی اور جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ کہیں نہ کہیں جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے اس تمام مدے کو لے کر وشیش چلچہ ہے اور اس چلچہ میں ہمارے ساتھ میں اس پینل میں ہمارے ساتھ میں آمد بھی پارٹی سے رمان دیپ چندی جی ہمارے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ میں میڈر رمہ مہاجن جی ہے اور شروع امنیہ کالی جل سے ہمارے ساتھ میں آجے کمار جی ہے آپ سبھی مہمانوں کا اس چلچہ میں سواگت ہے اور چلچہ کی شروعات رمہ مہاجن جی میں آپ سے کروں گا کیونکہ امیت شاہ دیش کے گرہ منتری لدھیانہ میں ستے ریلی کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ سیدھے طور پر کہتے ہیں کہ ان سی بی کے جو سترہ جو برانچی سے وہ پنجاب میں کھولی جائیں گے نشے کے روکنے کے لیے روڈ میں آپ تیار کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ چار جو جون ہے اس میں لوگ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں موٹ کرے تاکہ سرکار جو ہے سترہ میں موڈی سرکار ایک بار تیسری بار جو ہے وہ آئے لیکن ایسے میں پنجاب سی ام کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھمکی سیدھے طور پر دے دی گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دور پہلے لالچ اور اب دھمکی دی گئی ہے کیا کہیں گے جیسا جلدی جی آپ نے کہا یہ فتہ لینٹی ریلی تھی فتہ لینٹی ریلی کا مطلب کی بی جے پی سرکار تیسری بار آ رہی ہے اور اب تک جتنی بھی بوٹنگ ہوئی ہے نمی پرسنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہیں سیٹمبر اور اس سے یہی لگتا ہے کہ بی جے پی سرکار آ رہی ہے اور دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں نشہ کھتے ہیں نشے کی جو اس کو کہتے ہیں نا گھن کی طرح کھا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو اور ان کے لیے یہ کہنا کہ نشے کو ہم گھرور کریں گے پنجاب سرکار کہاں سے خطرے میں آگئے ان کو اپنا کہاں سے خطرہ نسوس ہو گیا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا اور ایک یہ ان کی آپ پارٹی والوں کی ایک یہ عادت بن گئی ہوئی ہے وہ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے ہماری سرکار جا رہی ہے ہمارے لوگ جا رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا ہمارے لوگوں کو اس طرح کر دیا جائے گا یہ پتہ نہیں کہاں کے پنڈیت ہیں کہاں کے بھوشے وقت آئے کہ جو پہلے کوئی مشہ بنے کرتے ہیں ہمارے سرکار چلی جائے گی بی جے پی آ جائے گی سینٹر میں آئے گی یہاں کی سرکار کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے وہ اپنے ابھی میجن کر لیتے ہیں ایسے ہو جائے گا اور ہو بھی جاہتا ہے جو یہ سوچتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے کہاں ہمیں پکڑ کے دکھائیں ہمیں کر کے دکھائیں سارا کچھ ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کے اندر گصہ اس بیان کو لے کر پنجاب کے لوگ نہیں برداشت کریں گے وہ کہتے ہیں کہ شیدہ طور پر دھمکی دی گئی ہے پنجاب کے لوگوں کے اندر گصہ ہے اس بات کو لے کر کہ سرکار توڑنے کی بات کی گئی ہے کوئی ایسی سرکار توڑنے کی کوئی بات نہیں صرف اتنا کہا گیا یہاں سے نشہ دور کیا جائے گا نشہ کی پنجاب میں ہے میرے پاس بخمول پیرا ایک لاکھا پڑتا ہے ہاں روز ایک ایسی خبر آتی ہے کہ نشہ سے لوگ مر رہے ہیں اور اس طرح کی ماں بہینے جو ہیں وہ روتی ہوئی نظر آتی ہیں میرے پاس کتنی آتی ہیں ہمارے بچہ ایسے نشہ کے قارن چلا گیا میرا پتی چلا گیا کتنی ماں بہینے جو ہیں وہ ویدوہ ہو گئی ہیں صرف نشہ کی دائی اور نشہ کو دور کرنا کوئی بری بات نہیں ہے نشہ کو دور کرنے کے لئے سیکٹر کھولے جاتے ہیں نشہ کو دور کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن دونوں بیان اگر ان دونوں بیانوں کو آپس میں ملایا جائے دونوں بیان آلگ الگ ہیں ہمارے ساتھ میں رمن چندی جی ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ آخر کس طرح سے یہ دھمکی ہوئی چلی جی میں آپ کے پاس چاہوں گا اور سمجھنا چاہوں گا کہ دھمکی کیسے ہوئی جس میں پنجاب سیئر نے سیدھے طور پر کہا کہ پنجاب کے لوگوں کو دھمکی دی گئے یا سرکار توڑنے کی دھمکی دی گئے یا پنجاب کے لوگوں کے اندر گصہ ہے دونوں ہی باتوں کو اگر ملایا جائے دونوں ہی باتیں آلگ الگ ہیں تو دھمکی کہاں ہوئی یہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کسی سپے سے یہ کہتے ہیں کہ چار تاریخ کے بعد سرکار نہیں رہے گی اس کے معنی ہیں کہنے کا مطلب یہ تو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ سمجھ کر یہ بولا ہے کہ چار تاریخ کے بعد سرکار یہ نہیں رہے گی کہی بات نشے کی میں پی جے پی کے پروکتہ کو یہ کہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام آج بھی آتا ہے آپ کی عدالت دو ہیار تیرہ میں پر ہوم منتری پی جے پی کے ارن جیتلی جی بیٹھے تھے وہاں پروگرام میں تو کالج کے کسی سٹوڈنٹ نے انہیں کمپلینڈ کی کہ نشہ آج کول اور کالجز میں پہنچ چکا ہے اس سمیں تو عام آدمی پارٹی نہیں تھی مطلب انہوں نے بھی اس سمیں بہت زیادہ وائدے کیے تھے اور سوچ سے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور اگزمپل کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں سمجھنا بھی چاہتا ہوں کہ مال لیجئے پچھلی سرکاروں کی ہم بات نہیں کرتے چھبیس مہینوں سے بھگوان طمان جی کی سرکار ہے چھبیس مہینوں سے پنجاب میں نشہ سکارٹ ہوا ہے کیا کیزوئلٹیز چھبیس مہینوں میں ہو سکتی ہے آج جنہوں نے پنجاب میں نشہ نشے کی اوبج پیدا کی اکالی دل کے بکرم سنگھ مجیتھیا جی کے گھر پر وہ این آرائی ستہ پینڈی آلک جن کو جن کو وہ پلیٹیکل پروٹیکشن دیتے تھے ان کو سرکاری گاڑیاں مہیا کرواتے تھے ان کو اپنے سرکاری گھر میں ٹھہراتے تھے نہیں لیکن آج تو وہ ختم کرنے کی سر آج تو وہ نشے کو ختم کرنے کی بات کرے وہ کہہ رہے کہ پنجاب میں ہم این فی بی کے جو جہاں پر آفیس ہے وہ سترہ کھولیں گے تاکہ نشے کے روک تھاب لگائی جائے لیکن یہ دونوں ہی باتیں الگ الہین ساتھ دیکھیں اگر آج ان کو یاد آیا ہے تو ابھی یہ دو سال سے ہی الگ ہوئے ہیں نا آقا لیدہ سے انہوں نے پچیس سال سرکار میں رہے یہ یہی تو بیج بیجنے والی ہیں جو بیج ہے کسی چور کو کسی چور کو اگر وہ یہ کہے کہ میں چوری نہیں کروں گا آپ کے اندر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی کبھی نہیں بیٹھے گی ہم کسی چور کا یقین نہیں کریں گے نمبر ایک نمبر دو دیکھیں میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بینا بھی اگر آپ دیش کے ایک سب سے بڑی سرکار میں بیٹھے ہو اگر آپ چاہتے تو فنگز مہیا کروا کر یہاں پنجاب میں کچھ نہ کچھ ہیلپ آپ کر سکتے تھے تو انہوں نے ایسا آج کچھ نہیں کیا آج ووٹس لینے کے لیے آج کچھ بھی بیانوازیاں کر رہے ہو ایسے میں چناو کے سامنے جب بڑے بیان دیے جاتے ہیں تو ان کی مہتتہ ہوتی ہے لوگ سنتے ہیں کیونکہ چناو کے سامنے میں لوگ بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کس طرح سے لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں وہ کیا کیا بڑے بڑے وادے کرتے ہیں آجے کمار ہمارے ساتھ ہے شروع امی کالیدن کم پر وقت آئے ہیں آجے جی کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک بیان آپ کے اوپر بھی ہے امی شاہ نے یہ کہہ دیا کہ پنجاب میں اکالیوں نے لوٹنے کا کام کیا تھا ورشتہ چار کا کام کیا تھا تو ایسے میں اب جو ہے وہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار حالانکہ اس پر بھی آرے ہاتھ لیا لیکن آپ کے اوپر بھی کہنا کہیں انہوں نے صدیت اور پر ٹپنی کی لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کیونکہ آپ انڈیا ان کے ساتھ گٹھ بندن کا حصہ تھے لیکن گٹھ بندن کے حصے کے بعد آپ نے الگ الگ اپنے راستے آپ پیار کیے لیکن اب تو آپ کے اوپر بھی شیدت اور پر انہوں نے لوٹا اور ورشتہ چار کا جو ہے اوروپ لگا دیا دیکھئے ججبیر جی ماننی ہے گرہم منتری جی اب جو پتے ریلی کر کے گئے ہیں لدیانہ میں تو انہوں نے بہت سارے تتھیوں کے اوپر بات کری ہے چاہے انہوں نے اکالی دل کے اوپر کری ہے چاہے عام آدمی پارٹی کے اوپر کری ہے چاہے کانگرس کی اوپر بھی کری ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہمارا گٹھ بندر رہا ہے ان کے ساتھ تب سینٹر میں سے کبھی بھی کسی طرح کی کوئی اس کو ایسی بات نہیں کری گئی تھی آج ہم لوگوں نے اپنی مددوں کو لے کر شرومنی اکالی دل نے اپنی مددوں کو لے کر ان سے راہ لگ کر لیا ہے تو اب یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے امی شاہ جی صرف کہہ ہی رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بیان باجی کا دور چل رہا ہے آخری ساتھوہ چرنہ ان چوناووں کا تو یہ ان کی آخری وزرڈ ہے پنجاب میں امریسر میں یا جہاں علوجانہ میں اس کے بعد یہ سب ٹھیک ہو جانا ہے لیکن وہ اب جاتے جاتے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بولیں گے نی سر اپوزیشن کا خلاف تاکہ وہ اپنے ووٹ بینک کو سکیور کر رہے ہیں تو یہ ان کی باتیں بینا تتھے کہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ماننے گرہ منتری ہیں لیکن پھر بھی وہ جو کہہ کے گئے ہیں وہ بینا آدار کے کہہ کے گئے ہیں جب ہمارا گھٹ بندہ تھا تب تو ان میں سے کسی نے کسی بات کو لے کر کبھی کوئی بات کری نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پنجاب میں پچھلے دو ڈائی سال سے ماننے ہائی کوٹ نے بھی اس کو مانایا کہ جو نشہ ہے وہ تین گناہ بڑا ہے تو اس کے لیے جب جمعیداری ہے وہ موجودہ سرکار کی بنتی ہے دیکھئے پچاس کلومیٹر کا جو ایڈیا ہے جب نشے کی بات آتی ہے نا سر ٹھیک ہے آجے جی جب نشے کی بات آتی ہے تو شدومنی اکالی دل کا نام جوڑا جاتا ہے کہتے کہ کئی ایسے لیڈر ہیں میں نام نہیں لوں گا وہ کہتے کہ بڑے اکالی دل کے لیڈر ہے اکالی دل کے سمیں میں نشہ لائے گیا اکالی دل کے سمیں میں آتگواد پیدا ہوا اکالی دل کے سمیں میں گینسٹر لائے گئے یہ تمام جو باتیں ہیں وہ اکالی دل کے ساتھ جوڑی جاتی ہے اور بہت بڑی ایک چرچہ کا وشائج یہ ہے کہ آقا کیوں آپ کے اوپر اروپ لگتا ہے دیکھیں میں آپ کو یہی پہلے بھی بینٹی کر چکا ہوں کہ جب راہیں الگ ہو گئی ہیں تو وہ مطلب اروپ رتیوب کے دن چلنے تو لگائیں گئی لیکن ایسے لیڈر ہیں اکالی دل کے جس بندوں کے یہ بھی نام لے رہے ہیں سبھی آپ اپنا چندی بھائی بھی لے رہے ہیں تو کوئی کہیں ایویڈنس ہے کہیں کچھ اسی کو پروو کیا جا چکا ہے یہ ماننی ہے کوٹ میں ایک معاملہ چل رہا ہے جن کا یہ نام لے کے بات کریں جب تک معاملہ کوٹ میں ہوتا ہے کسی کو ادھکار نہیں ہوتا ہے کہ وہ بندہ کسی بندے کے اوپر ٹپ نہیں کرے جب تک اروپ صاحبی نہیں ہوتے اروینت کیجریوال جی کرپشن کے کیس میں شراب گھٹالے کے کیس میں منی لانڈنگ کے کیس میں اندر ہیں ان کی کرکٹ ٹیم کے برابر کی پوری منتری مندل اندر ہے لیکن ابھی تک اروپ صد نہیں ہوئے یہ کہتے ہیں چینل پر اروپ صد نہیں ہوئے ہیں تو جب تک اروپ صد نہیں ہوتے ہیں تو کسی بھی انسان کو ہم مجرم کیسے کہہ سکتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے آج کل میڈیا کا جمانہ ہے بات کہیں کہ کہیں پہنچ جاتی ہے بعد میں ان کے اروینت کیجریوال جی کی طرح یہ نہ ہو کسی اور کو بھی عدالت میں معافی مانگنی پڑ جائے سر مانہ نہیں کے کیس میں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جب تک اروپ صد نہیں ہوتے ہیں جی سر چلے ٹھیک ہے کیونکہ بیان بات جب ہوتی ہے اور چناب کے سمیں میں ہوتی ہے تو اس سمیں بلکل سر آپ کی بات آ رہی اس سمیں کئی نہ کئی سوال توڑتے ہیں کیونکہ سبھی رائنیتک دل جو ہے وہ جیت کا دعویٰ کرتے ہیں بڑی بڑی گرانٹیا دیتے ہیں ایک دوسرے پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شبدی وار بھی کرتے ہیں تو ایسے میں جتنے بھی ورودی دل ہیں وہ آپس میں کہیں نہ کہیں ایک جنگ لڑتے ہیں ہمارے ساتھ میں رمہ مہاجن جی ہے ان سے جان لیتے ہیں میڈم ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام آدمی پارٹی اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ جنگ چل چل چکی ہے اور اس جنگ کے دوران ایک دوسرے پر وال پلٹ وار جاری ہے تو ایسے میں عام آدمی پارٹی کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ چار جنگ کے بعد عام آدمی پارٹی ایک بڑی نیشنل پارٹی کے روپ میں جو بھر سامنے آئے گی اور بینا عام آدمی پارٹی کے کسی کی بھی کے اندر میں سرکار نہیں بنے گی اور ساتھ یہ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جو عمیت شاہ نے جو کی دیش کے گرہ بلتری ہیں ان کے دوارہ لدھیانہ میں فتح ریلی کی گئی جس کو لے کر انہوں نے کئی سوال کھڑے کیے کہ آج ان کو دھرم کی یاد آئی آج ان کو پنجاب کے لوگوں کی یاد آئی آج ان کو پنجاب کی عوام کی یاد آئی لیکن وہ کہتے کہ جو کام یہ کر سکتے تھے وہ نہیں کیے اور آج چناب کے سمجھ یہ وعدے بڑے بڑے کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں جنبیر جی آپ کو حسین ہی آتی کہتے ہیں کہ ہم نیشنل پارٹی کے روپے اوبر رہے ہیں بائیس سیٹوں پہ گنتی کی بائیس سیٹوں پہ یہ لڑھ دے بائیس سیٹوں پہ چناب لڑھے پانچ سو تر تالیس سیٹے ہیں کتنا پرسنٹ ہی بنتا ہے جس کے تبل پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بینہ سرکار ہی نہیں بنے گی اور کتنی سیٹوں پہ یہ ویجے برابط کریں گے یہ بھی مجھے بتا دیں ویجے بھابطہ ان کو اشیر بھابط مل جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کےدری وال جی بیتے ہیں بائی ہیں سارا کچھ ہے بہت اچھا انہوں نے پردشن کیا تھا اپنے بڑے باپ کو وہاں اپنے ویڈیو بنا کر پر بائیس سیٹوں پہ لڑکے کون سا یہ سرکار بنا سکتے میری سمجھ سے پڑے اور پھر یہ ایوی ایوی ایم پہ نشانہ ساتھ دیں گے اتنے بڑے الیکشن ہوئے ہیں سات چرن میں م مجھے اب بھی تک یہ بات بڑے کون سی پارٹی بنا رہے ہیں کون سی سرکار بنا رہے ہیں اور کہجی وال کہاں پہ پردان بنتری بڑے ہیں یہ میری سمجھ سے پرے ہے وہ کہتے کہ ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم اور آگے بڑھیں گے سے ڈڑ رہی ہے ان سے ڈڑ تو خود رہے ہیں اب انہوں نے ایک جون کو اندر جانا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں پورے جو چناب پرچار میں ٹھیک رہے ہیں کےجلی والی اب ہم بیمار ہو گئے ہیں جی اب ہمیں سننچلی رہے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں ہمیں قید کر لو جو قید کیا تو باہر آنا چاہتے ہیں باہر آگے تو اندر نہیں جانا چاہتے ہیں پولیس ہمیں پکڑنے آرہی ہے کیا درامنے والی ہے کیا لو ٹنکی ہے جو سمجھ نہیں آرہا جس من اپنی سے یہ سرکار بنائیں گے بھارت کے جو لوگ ہیں نا مورک نہیں ہے وہ وہ سمجھتے ہیں ساری بات کہاں کی بات کہاں کرتے ہیں یہ اپنی بات ترنی نہیں ہے انہوں نے وہاں پہ اڑوانی جی پہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے رحمہ چندی جی کا رکھ کر لیتے ہیں ایک سوال آپ سے ہے امیت شاہ دیش کے قرآن منتری نے آمادی پارٹی پر برشتہ چار کے اروپ لگا دیے اور یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی کیجری وال جیل اور اپنے کیس کو لڑنے کے لیے جو فیس ہے اس کو اس کی ادائی کی کرنے کے لیے اے ٹی ایف یعنی کی مان سرکار اور مان کارڈ کو استعمال کر کے پنجاب کا پیسہ وہاں پر استعمال کرے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے جو مان ہے سی ایم مان ہے وہ جو ہے وہ پائلٹ بن کر جاتے ہیں عربین کیجری وال کو اٹھاتے ہیں اور چناف کے سامنے ان کو گھوماتے ہیں وہ کہتے کہ سیدھے طور پر عام آدمی پارٹی جو ہے وہ پنجاب کا پیسہ استعمال کر رہی بڑا روپ ہے آپ کو پر پنجاب کے لوگ رو رہے ہیں کہ یہاں کا پیسہ جو ہے وہ باہر خلچ ہو رہا ہے پنجاب میں نہیں لگا چندی جی چندی جی میری واضح آ رہی آپ کو میں نے کہا میڈم کو بول لینے دیجئے نا میں بعد میں بول لوں گا سر پنجاب کا جو پیسہ سارا لگ رہے وہاں پر ہی سر ٹھیک ہے سوال میں نے آپ سے کیا سر آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے آپ کی بات آگئی میڈم ٹھیک ہے آپ کی بات آگئی چندی جی دیکھئے میں آج یہ کہ بات بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں ہمارے ہمارا یہ دربھاگیا ہے کہ آج ہمارے دیش کا ہومنیسٹر وہ ویقتی ہے جس کو ہماری جوڈیشیل نے تڑی پار کیا ہو تڑی پار کا مطلب کیا ہوتا ہے کتنے دنوں کے لیے کیا بی جے پی کے پروکتہ بتائیں گے کس بات کے لیے ان کو تڑی پار کیا گیا ہمارے دیش کا یہ دربھاگیا ہے کہ ایک چائے دیکھنے والا بی جے پی کے کہنے کے انصار ہمارے دیش کا پردھان منطری ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ماننییں ہیں لیکن جس طرح سے آنکڑوں کی چکا چون کو ان کو پروشنا آتا ہے اس چکا چون سے اپنے راجنیتک بھاشنوں کو تیار کرنا آتا ہے ان راجنیتک بھاشنوں سے ہمارے دیش کے بھولے بھالے لوگوں کو فسانہ آتا ہے یہی بی جے پی کی جیت ہے ورنہ بی جے پی کے پاس آج اس دیش میں کہنے کے لیے کچھ نہیں بجھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن چنگیگی وہ کہتے ہیں کہ مان نام کا کار استعمال کر کے پنجاب کا پیسہ نکالا جا رہا ہے کرپشن کی بات ابھی آپ نے بولا کہ آج ہومنیسٹر صاحب نے اکالی دل کے اوپر تنجھ کسا کہ آکالی دل نے اپنے سمیں میں بھرشتہ اچار کیا تو اس میں پچاس پرسنٹ کے بھاگی دار تو بی جے پی نے خود ہی مان لیا بی جے پی اس سرکاروں میں اپنی حصے داری برابر کی بھاگی داری رہی ہے تو بی جے پی نے تو خود ہی مان لیا نا کہ ہم نے بھرشتہ اچار اکالی دل کے ساتھ مل کر کیا یا تو یہ دکھائیں کہ ہم نے اس سمیں اپنی آواز اٹھائی لیکن ہماری آواز کو اکالی دل کے دوبارے دھوا دیا ہے تو پھر اس کے معنی کے آنے چوتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جو مان کارڈ کی وہ بات کرے وہ کون سا کارڈ ہے جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ پیسے نکالے جا رہے ہیں پنجاب سے دیکھئے اگر ان کے پاس ثبوت ہوتا اگر ان کے پاس پروف ہوتا تو آج وہ جس طرح سے آج لوگ سبا کی الیکشن لڑی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی پیپر ورک تو دکھاتے نا پنجاب کی جنتہ کو کہ پنجاب کی جنتہ کے ساتھ مان سرکار دھوکھا کر رہی ہے تو صرف اور صرف یہ ایک میریٹیو سٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے چلی ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے کیونکہ مان سال اروند کی اجری بہا جی کو اگر دلی میں اتار دیتے ہیں تو ان کو یہ کہنے کے لیے مل گیا ہے کہ وہ پنجاب سرکار کے دوالا جو یوٹ کیا ہوا ہلیگاکٹر اس کو یوٹ کرتے ہیں چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات آگئی آج جی ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ جب چناؤ آتا ہے تو سبھی راجنیتی کی دل جیت کا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کے بیچ جاتے ہیں بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں بڑی بڑی گرنٹیاں بھی دیتے ہیں تو ایسے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں اور آج پنجاب کی عوام لگتر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج آپ جو آپ جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا لوگوں سے آ کے اپیل کر رہے ہیں کس ادھار پر ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں لیکن ایسے میں ایک بیان جو کی جریوال جو کی آمدین پارٹی کے سپریموں ہیں وہ آپ کے گڑ یعنی کی اپنے گلتی کی تھی اس پر اس کو صداریے اور اس کو صدارتے ہوئے یہاں پر آمدین پارٹی کے جو پارلیمنٹ کو ہے اس کو جتائی ہے تاکہ لوگوں کی آواز لوگوں کے مدے جو ہیں اٹھائے جا سکیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلی بار جب حرسیمت پور وادل کو وہاں پر جتوائیا تھا لیکن پنجاب کے مدے وادل جو پورا ایک ایریا ہے وہاں کے مدے کہیں پیچھے چھوٹ جائے دیکھئے ججبیر جی ماننی ہے رویند کیجریوال جی شاید یہ غلط بول جاتے ہیں انہوں نے کہنا یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کا پچھلے 26 مہینوں سے بیڑا گھرک عام آدمی پارٹی کی سرکار نے کر دیا ہے تو کرپا کر کے ہماری پارٹی کو ووٹ مٹ ڈالیے لیکن وہ الٹا بول جاتے ہیں کہ کہ ہمارے سانسر جیتیں گے تو پنجاب کی آواز بنیں گے میرا ان سے کوششن ہے ان کے ساتھ سانسر ہیں جو راجعہ سبہ میں ہے اس میں ایک ہربجن سنگھ بھی ہے اور ایک ان کا بہت گریب سانسر مطل بھی ہے جس کو یہ عام آدمی پارٹی کا سانسر بولتے ہیں ان لوگوں نے پنجاب کے مدوں کو لے کر کتنی بار راجعہ سبہ میں آواز اٹھائی ہے کس مدے کو لے کر اٹھائی ہے کس بات کو لے کر اٹھائی ہے ان کے پاس کوئی جواب کوئی جواب نہیں ہے وہ لوگوں کو مورک بنا رہے تھے اور لوگ پنجاب کے بولے تھے ان کی باتوں میں آگے اور ان کو بانوے ایم ایل اے دے دیئے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنا روب دکھایا اور جو آج سارا پنجاب دیکھ رہا پورا دیش دیکھ رہا ہے تو اندھے کہجریوال جی اپنی ہار کو دیکھ رہے ہیں اور بخلات میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں جب چار جون کو رزلٹ آئیں گے اسی چینل پر ہم سبھی چینل بیٹھیں گے سبھی پارٹیسپینٹ اور آپ اس دن پتہ لگے گا کہ کالی دل کا گراف کیا اور آمادوی پارٹی کا گراف کتنا نیچے گر چکا ہے یہ اپنے وعدوں سے مکری ہوئی پارٹی ہے اور نہ ان کا کوئی ویزن ہے نہ ہی کوئی مشن ہے پنجاب کی جی ایسٹی کا سارا پیسے جیسے کی ماننی ہے گراف منتری جی نے کہا ہے کہ ربینت کےجری وال کی چمکانی کے لیے تر رہے ہیں تو یہ چیزیں سچ میں ہیں یہ جھوٹ نہیں ہیں پنجاب کا نشے کا بیڑا گر کنوں نے کر دیا کرجے میں پنجاب کو انہیں ڈبو دیا ہے پنجابیوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ انہیں ڈبو دیا ہے جو کسانوں کو MSP دینے کی بات ان سے جب وکر گئے ہیں تو یہ کس مو سے یہ پنجاب کے لوگ دبارہ موچ نہیں بنیں گے ان کے جتنے بھی کنڈیڈٹ کھڑے ہیں یا تیرہ زیرو کی جگہ زیرو ہو جائے زیرو تیرہ ہونے والے ہیں تو سر یہ رویند کےجری والو جی کو پتا ہے کہ ایک جون کو انہیں واپس لے جانا ہے وہ جاتے جاتے صرف یہ کرتے ہیں لیکن جنتا کے ہاتھ ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دعویٰ سب ہی پارٹییں کرتی ہیں سب ہی امیدوار بھی کرتے ہیں لیکن جنتا کے ہاتھ ہے کس کے سر جو ہے وہ جیت کا تاج پہنانا ہے کس کو ہار کا سامنا کروانا ہے جنتا کے ہاتھ لیکن ایسے میں جس طرح کے پنجاب کی راجلیتی کے اندر اس طرح کہیں نہ کہیں بھوچال دیکھنے کو مل رہا ہے بڑے بڑے وعدے ہیں لیکن ایسے میں ایک دوسرے پر کہیں نہ کہیں پرسنل کپنیا بھی کی جا رہی ہے رامہ ماجنی کا واپس شروع کر لیتا میڈم ایک بار بار بات جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی پر اڑتی ہے یعنی کی کے اندر سرکار پر اڑتی ہے کہ بھئی پنجاب کا انہوں نے نو ہزار کروڑ پہ روک دیا پنجاب کا فنڈ نہیں دیا اور آج کسان جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی سے ناراض ہے ہمارے کسانوں کو جو ہے جانے سے روک دیا گیا اس کے ساتھ وہ کہتے کہ بھئی جس نشے کو لے کر آج بھارتی جنتا پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے تو اتنا سمیہ تھا اس سمیہ کیوں نہیں اس کو ختم کیا گیا بھئی کے اندر میں آپ کی سرکار ہے اور جو بورڈر سیکیورٹی فورس وہ آپ کے اندر ہے تو ایسے میں سرہادی جو پورا ایک پنجاب کا 600 کلومیٹر کا دائرہ ہے جس کو سیدھے طور پر کے اندر سرکار آپ کی سرکار اپریٹ کرتی ہے تو ایسے میں آج ہی نشے کے مدہ یاد آیا پہلے جب آپ کی سرکار دس سال ستہ میں سی تو اس طور پر پنجاب کی یاد نہیں آئی آج آئی آپ کو جبیر جی عام آدمی پارٹی کو صرف بیٹم کارٹ کچھ نہیں آتا ہے ان کے پاس نوٹنکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہریانال کا پانی روک دے اس لئے دلی کو پانی نہیں مل گا ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں سے پنجاب سے وہ سیدھا وہاں دلی میں آ رہا ہے پرالی سا جو جلا رہا ہے اس کا دعوان آ رہا ہے اب آ رہا ہے اب تو کچھ نہیں ہو رہا ان کو صرف بیٹم کارٹ کھیلنا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ان کو ہمیں یہ نہیں مل رہا ہمیں وہ نہیں کرنے دے رہا ہمیں ایسے نہیں کرنے دے رہا مجھے دلی کا پتہ ہے کہ دلی میں انہوں نے کہا تھا جو جو کھوڑے کے پہاڑ ہیں ہم ان کو پٹا پٹ ختم کر دیں گے وہ پہاڑ اور اچھے ہو ہماری سرکار آئے گے ہم اور اچھے کر دیں گے ان کو صرف یہ آتا ہے یہ نہیں مل رہا ہمیں وہ کرنے نہیں دے رہا ہم ایسے کرنے پا رہے ہیں کہ ان کے سرکار یہ نہیں کرنے دے رہی صرف ان کو جو ہے نا جیسے وہ نہیں ہوتی ہیں کوڑتے ہوتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا یہ اس طرح کی راجیتی کھیل رہے ہیں یہ کوئی اچھی راجیتی نہیں کھیل رہے ہیں اور پنجاب کے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے یہ بات یہ صرف دہلانے پسلانے کی باتیں کرتے کرنا کچھ نہیں ہے کوئی دولپمنٹ کا کام نہیں کرنا کوئی مددوں کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں نشے گرد انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ کہہ کر آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پندرہ دن کے اندر نشے قتم کرتے ہیں وہ پندرہ دن کہاں ہے اب ان کو یاد رہا کہ اندر نے ہم آنس طرح مدد نہیں کی اندر نے پہلے نہیں کیا انہوں نے تو دھائی سال دیکھ کے ان کے موں کی طرف دیکھ کے کہ اب یہ بند کریں گے اور میں تو آپ کو سیدھے جو ہے وہ ادھارن دے رہی ہوں کہ میرے پاس مقبول پورا ہے ایلیہ وہاں سے لوگ آتے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے نشہ بڑھا ہے کم نہیں ہوا ہے تو اس میں اگر انہوں نے کہا ہے کینڈر نے کہا ہے کہ مدد کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے ہمارے سرکار چلی رہے گی ان کے پاس وہاں کوئی متعلق نہیں ہے کچھ نہیں صرف ٹھیک ہے کبھی آپ کے اوپر ٹھیک ہے بھارتی جنتہ پارٹی میڈم سوال لے لیجیے کبھی بھارتی جنتہ پارٹی پر یہ الزام لگتا ہے کہ کسانوں کو تمکایا جا رہا ہے کبھی آپ کے جو لیڈر ہیں کسانوں کو سیدھے طور پر دھمکی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے میں اب پنجاب کی مان سرکار نے یہ بات آپ پر لگائی ہے کہ بھئی آپ نے پنجاب سرکار یعنی پنجاب کے لوگوں کو بھی دھمکی دی ہے کہ سرکار گرا دی جائے گی تو آخر کار آپ کے اوپر کیوں سرکار پر لگائیں گے لگائیں گے لگائیں گے لگائیں گے اس نے ہمیں کرنے نے دیا اس نے ہمیں کرنے نہیں دیا ان کا تو یہ مدہ ہی رہا ہے کہ دوسرے پر اعزام لگاؤ کسی بھی طرح اعزام لگاؤ اس میں کیا پرد بڑے گا تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور یہ پنجاب سرکار توڑنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ اندر میں سرکار تیسری پار آرہی ہے چار سو پار ہے اور اسی سے ان کو تقلیل پہ اور یہی باتوں کو مدہ بنا رہے ہیں ورطوں پہ بات کاری نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زمن چندی جی کا محروق کر لیتا ہوں چندی صاحب آمیت شاہ جو کی دیش کے گرہ منتری ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جھولا شاہب جو ہے وہ سرکار ہے جو وعدہ خلافی پنجاب کی مان سرکار نے کیا جس میں انہوں نے محلاؤں کو ہزار پر دینے کی بات کی تھی نشے کو ختم کرنے کی بات کی تھی پنجاب میں میڈیکل کولج بنانے کی بات کی تھی وہ سبھی بات ہی کہتے ہیں کہ نہیں پوری کی اور اُلٹا ہمارے یہاں پہ جس طرح سے عام آدمی پارٹی ایک پروپ اوگنڈا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں چلا رہی ہے اس سے بچنا چاہیے اور سیدھے طور پر آپ کے وعدوں کو بھی یاد دلایا انہوں نے سر یہ ہمیں وعدے ہمارے یاد دلا رہے ہیں لیکن ہم کیندر کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیش کے بارہ راجیہ ایسے ہیں جن میں زیادہ تر بی جے پی شاشت پردیش ہیں جو کیندر سے بار بار گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا رائی سیدھئے نہیں تو ہم ورلڈ بینک سے ریزر بینک سے لون اٹھانے کے لیے مجبور ہیں تو ایک طرف تو یہ باتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف ہمارے ماننی پردان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانچ بھی آتھ موستہ بن چکے ہیں تیزری بننے جا رہے ہیں ان کو کیسے میل کریں جب روی آئی کے سابتہ گوانر آپ نے لون کی بات کی لون کی بات کی آپ نے بہت اچھی بات کی سلیری آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے لون کی بات کی ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی مان سرکار جب سے سرطہ میں آئی ہے دو سالوں میں انہوں نے پچاس ہزار کروڑ کا کرز لے لیا وہ کہتے ہیں کہ آج ہر ایک بچے کے شیر پہ کرز کی جو پند ہے وہ ہے لیکن ایسے میں سرکار نے تو دعوے بڑے بڑے کیے تھے پر یہ باتیں تو کرنے کی ایک راج لیتک بھاشن بنانے کی رہ جاتی ہیں کیونکہ اگر ہم پیرلر اس کے کمپیریزن آج ہمارے دیش کی سرکار نے کیونکہ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں لوگوں کو سوچنا پڑے گا آج ہماری دیش کی سرکار کے اوپر بھی کرز ہے کتنا کرز ہے ایک سو پجتر لاکھ کروڑ آئی ایم ایف اور ورن بینک سے لیا جا چکا ہے پچھلے ستم سالوں میں تو سمیل سمیل کی سرکاروں نے آج دو یار چودہ تک کرز لیا تھا 65 لاکھ کروڑ لیکن ان دس سالوں میں 108 لاکھ کروڑ موڈی سرکار کرز لے چکی ہے لیکن ڈیولمنٹ کہاں ہے وہ پیسہ زیادہ کہاں چلا گیا اس کی جانچ ہونا ضروری ہے یہ آنے والے سمیل کے گھرم میں ہے پتہ چل جائے گا اور رہی بات پی ایم کیئر پنڈ اگر اتنے ہی آپ اماندار ہو تو پی ایم کیئر پنڈ کا نہ حساب نہ جواب کون دے گا جس کو جن چیزوں کو قانونم جن تک کرنا چاہیے یہ تو ان کو بھی لکونے کی کوشش کر رہے ہیں نمبر تین چندے کے نام سے آج بی جے پی دیکھئے ہمارا دیش پانچویں عرص بیوستہ نہیں بنا لیکن بی جے پی پوری دنیا کی پہلی عرص بیوستہ پارٹی بن چکی ہے پہلی امیر پارٹی آج بی جے پی پوری دنیا کی ہے پورے ورنڈ کی امریکہ کی بھی کوئی پارٹی اتنی امیر نہیں ہے یہ ہمارے دیش واقعیوں کو سوچنا چاہیے اور نمبر چار اس سے بھی خطرناک یہ جو کہتے ہیں نا کہ آج اتنی دھنکیاں دے کر گئے جو تانہ شہر رویہ ہے اس سے بھی سر پر موت رہی ایک سختہ دکھ رہی تھی تب کون بول رہا تھا کوئی کسی کی آواز نہیں دکھ رہی چلی 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 آپ کی بات آگئی آج کمار جی رکھ کر لیتے آج جی کیا کہیں گی گرہ منتری شیرت ورپر بیان دے کے گئے ہیں کہ موضی کی زندگی بچائی جا سکے اور نشی کو یہاں سے پنجاب ختم کرنے کا سنگل پر ان کے دوارہ اٹھا آئے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بات اچھی بات ہے دیکھیں ماننی ہے ہائی کوڈ کے علاوہ کے اندر کی سرکار بھی تین گنا بڑھ چکا جو موجودہ سرکار جو انہوں نے بولا کہ سارا انسی بھی سینٹر جو ہم کھول جا رہے ہیں تو یہ کب بھی کھل سکتے تھے جب وہ پہلے اپنے دس سال کے ٹرنیور میں تھے کب بھی کھل سکتے تھے لیکن چلے دیر آئی ہے دروس ہے اب کھول پنجاب کھول بہت اچھی بات ہے کیونکہ پنجاب کی نشے دلدل میں گست چکی ہے جیسے رحمہ جی بھی بتا رہے کہ چھوٹے بچوں تک نشہ پہنچ چکا ہے تو اسے بچنا چاہیئے پنجاب کو پنجاب میں جو ساڑھے پانچ سو کلومیٹر ہمارا ٹوٹل ایریا لگتا ہے بورڈر بیٹ کے اوپر لگتا ہے اس کے اوپر پچاس کلومیٹر کا ایریا ہے بی ایس اف کو دی ماننی ہے گرام انتری جی نے اس نشے کی بات کو لے کر کہا ہے لیکن پنجاب سرکار کا بھی رویہ اس کے لئے پوسٹی ہونا چاہیئے ان کو بھی چاہیئے کیجئے اس کے اوپر سنگیان لے آج جب چناؤ شرپے ہے چناؤ شرپے ہونے کے بعد ایسے دعوے بڑے چناؤ کے سبے میں ایسے وعدے ایسے گرانٹیا دی میں اور اس سے پہلے جب آپ سبتہ میں تھے اس میں کیوں نہیں کیا گیا یہ کام سر میں ہے لیکن اگر یہ بات موسم میں بڑے وعدے ایسے بڑی گرانٹی دی جاتی ہے چلی جی ایک لائن میں اپنی بات پور رکھئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی پچاس کلومیٹر کا دارہ بڑھایا ضرور بڑھا لیکن ہماری بی ایسے ایف شکشم ہی نہیں کھر پائی کے اندر کی سرکار کے وہ بارڈر سے پار جو نشہ آتا ہے اس کو پکڑ سکے نمبر ایک کیوں کیونکہ ڈرائی پورٹ سے پنجاب کی پولیس نے ایک سو سنتالیس کلو گرام ہیروین ہوتی ہے اسی لیے یہ سب لباونی بات چلے بلکل لباونی بات ہے لیکن ایسے میں جنتا سوال پوچھتی ہے ایک طرف کسان ہے جو بھاری جنتا پارٹی سے نراز ہے اور عام آدمی پارٹی سے سوال پوچھے ہوئے نظر آ رہے اور کنگرس کو بھی کئی سوال پوچھے نظر آ رہے کہ پنجاب میں کسانوں کی عبادی ساٹھ پتن سے زیادہ ہے لیکن جس طرح سے راجنیتک دل بڑی بڑی رینیاں کر رہے ہیں لوگوں کے میٹ جا رہے ہیں لیکن ایسے میں کئی طرح کے لوگوں کے میٹ بھی سوال ہے لیکن پنجاب کی جنتا کس کے سر جیت کا رہے ہیں ایک دوسرے پر وار بھی جاری ہے پرسنل ٹپنیاں بھی کی جاری ہیں چاہے بڑی پارٹیوں کی بات کرے کانگرس کی بات کرے سب ہی راجنیتک دل جو ہے وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تاک کی جنتا سے ووٹ حاصل کر سکے لیکن ایسے میں کرنے چرچہ میں آپ کے ساتھ پھر سے جڑوں گا تب تک کے لئے دنیو بات